دوستو ڈیلی یونیورسٹی کی فرسٹ راؤنڈ کا سیڈ آلوٹمنٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے آپ اپنے سی ایس ایس والا جو پورٹل ہے وہاں پر آپ جیسے ہی لاغن کرو گے تو وہاں پر آپ کو سیڈ آلوٹمنٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ شو ہوگا اگر آپ کو فرسٹ راؤنڈ میں کوئی بھی سیڈ آلوٹ نہیں ہوئی ہے تو آپ کو دریکلی سیکنڈ راؤنڈ کا ویٹ کرنا ہے اور ایڈمیشن شیٹیول کے اکورڈنگ اگر آپ پریفرنس سینج کرنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہو پلس جن بھی سٹوڈنٹ کو فرسٹ راؤنڈ میں سیڈ آلوٹ ہوئی ہے وہ سٹوڈنٹ کیا کریں گے اب وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کیا ان کو اپگرڈیشن کرنا ہے یا فریز کرنا ہے اگر آپ کو اپگرڈیشن یا فریز کچھ بھی کرنا ہوگا تو فرسٹ راؤنڈ میں پہلے آپ کو ایڈمیشن لینا پڑے گا ایڈمیشن کے ٹائم پر ہی فیز پیمنٹ کے ٹائم پر ہی آپ یہ ڈیسائیڈ کرو گے کی جو آپ کو سیڈ ملی ہے اس سے اگر آپ سٹیسفائیڈ ہو تو آپ فریز کر سکتے ہو اگر آپ سٹیسفائیڈ نہیں ہو تو اپگرڈیشن کے لیے جا سکتے ہو لیکن یاد رکھنا جو بھی اپگرڈیشن کے لیے جانا چاہتا ہے ان کو فرسٹ راؤنڈ میں پہلے اب لائے کرنا پڑے گا ایڈمیشن فیز دینی پڑے گی ٹھیک ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ کو ملٹیپل سیڈز الوٹ ہوئی ہو فرسٹ راؤنڈ میں تو آپ ایک ہی کالیج کے لیے الیجیبل رہو گے یعنی کہ لیٹس سے سپوز آپ کو دو راؤنڈ میں سیڈ الوٹمنٹ ہوا ہے تو آپ الیجیبل رہو گے ایک ہی کالیج کے لیے ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ بھیارنخنا اپلائے کرتے وقت باقی یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنی ہے جو شیٹیول دیری یونیورسٹی کا آیا تھا ہو سکتا ہے وہ شیٹیول تھوڑا چینج ہو بہت شیٹیول کے اکوڈنگ پہلے آپ اپلائے کرو گے اور جو بھی آپ کی ڈیٹیل ہیں وہ کالیج ویریفائی کرے گا کچھ اگر لگتا ہے کالیج کو ڈسکرپنسی ہے تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ اپنا جیسے ہی آپ اپلائے کرتے ہو کالیج اپنے دوکیمنٹ ویریفائی کر لیتا ہے تو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی ایڈمیشن فیز کی then you will have to decide کہ آپ کو فریز کرنی ہے سیٹ یا اپگریٹ اگر آپ اپگریٹ کرتے ہو تو آپ سیکنڈ راون میں چلے جاؤ گے اور سیکنڈ راون میں آپ کو نیکسٹ ہائر پریفرنس کا کالیج یا کورس الاؤٹ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اگر نیکس ہائر پریفرنس کا کالیج یا کورس الاؤٹ نہ ہو تو جو فرس راون میں آپ کو سیٹ ملی ہے وہ آپ کی ریٹین ہو جائے گی سیکنڈ راون میں لیکن اگر جن بچوں نے فریز کر لیا فرس راون میں سیٹ then وہ پھر سیکنڈ راون کے لئے eligible نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو سیٹ ملی ہو یا نہیں ملی ہو آپ سیکنڈ راون سے پہلے اپنا جو پریفرنس ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہو جن کو سیٹ نہیں ملی وہ بھی چینج کر سکتے ہیں یا پھر جو اب گریڈیشن کے لئے جا رہے ہیں وہ اپنے ساری فورمالیٹیز کمپریٹ کر کے فرس راون کی سیکنڈ راون سے پہلے اپنا جو پریفرنس ہے وہ بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہی انفرمیشن تھی آج کی اس ویڈیو میں ریگارڈنگ ڈیلی یونیورسٹی فرس ایڈمیشن لیسٹ I hope یہ ویڈیو آپ کو یوسفل لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کرے گا Thank you